اسلام علیکم دوستو مومن ملک صاحب کی لائیو کے بعد مومن صاحب نے جب یہ خلاصہ کیا کہ پولیس جو ہے سیما کی بلکل خدمت کر رہی ہے اور سیما کو اپنی بوا سمجھتی ہے یا رشتہ دار سمجھتی ہے اس کے بعد جو ایسے جو رب پورا ہے انہوں نے لپو کو فون کر کے اس کی خوب دھولائی کی اس کو یہ بولا کہ کنر چھکڑا بے غیرت قسم کا لپو لپوڑا تو نے ہماری انسلٹ کروائی ہے پوری دنیا نے لائیو میں یہ سنا تم لوگ جو کر رہے ہو تم لوگوں کی میں نے خاطرداری کی توازوں کی لیکن اب تم لوگوں کو میں لگام ڈالوں گا مومن صاحب نے میرا کچھ نہیں چھوڑا مومن صاحب جس طریقے سے کھل کے آ رہے ہیں کھل کے کھیل رہے ہیں تو اب وہ ہمیں بھی قانون کے رگڑے میں دیں گے رب پورا ایسے جو ڈر گئے انہوں نے مومن صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا فون کل کے کہ آدرنی ہے جناب مومن ملک صاحب آپ نے جو لائیو میں میرا ذکر کیا یقین کریں کہ اسی وقت میری طبیعت خراب ہو گئی میرا جسم تھنڈا ہو گیا میں آگے سے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہو گیا تو گھر والوں نے لانتے بھیج کر مجھے ہاؤسپیٹل بھی نہیں بھیجا میں گھر میں تڑپ رہا تھا تڑپتا رہا اور آپ کی لائیو دیکھتا رہا میں کہیں کا نہیں رہا کرپیا مجھے معاف کر دیں میں نے اس سے پہلے میں نے لپو کو فون کیا لپو کی بھی میں نے چھترول کی کہ آج کے بعد میں آپ لوگوں کی کوئی خاطر توازوں نہیں کروں گا میں سیما کے پاس چاہے لے کے آتا تھا سیما کا ماس میڈ سیما کا مٹن لے کے آتا تھا سیما کی نلیاں لے کے آتا تھا سیما کے لیے پکوڑے سمو سے لے کر آتا تھا آج مومن صاحب میں سیما کے لیے کوئی چیز نہیں لے کر آوں گا میرا وعدہ ہے آپ مجھے بچائیں مجھے آپ اگر کچھ کروائی کریں گے میری وردی اتر جائے گی ویسے بھی مجھے میں ایک ننگا ہوں میں ایک گندہ ہوں میں ایک بیغیرت قسم کا ایک ایسے چھو ہوں کرپیا مجھے 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 معاف کر دیں مومن صاحب نے ہمیشہ کی طرح پہلے بھی جس طریقے سے ہم لوگ بتاتے رہتے ہیں تو انہوں نے باتیں سنی وہ خاموش رہے انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے تم جو کرتے رہے ہو تم جو کر رہے ہو اب میں قانون کا ڈنڈا دوں گا میں قانون کا ڈنڈا تمہیں چڑھاؤں گا اور تم دیکھنا پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھیں میں آپ کے قدموں میں گرنا چاہتا ہوں مومن جی میں آپ کے چرنوں میں گرنا چاہتا ہوں میں مومن صاحب آپ کے گھر آ کر میں جس طریقے سے اے پی سنگھ آپ کے پاس آئے تھے گدھے پہ بیٹھ کر میں ویسے ہی گدھے پہ بیٹھ کر موں کالا کر کے اپنی یونیفارم ہتار کر میں آؤں گا لیکن کرپیاں مجھے معاف کر دیں آپ نے لائی میں میرا نام لیا ایسے چوک پولیس کا نام لیا یقین کریں مجھے ہندوستانی جینے نہیں دے رہے مجھے ہر طرف سے لانتے مل رہی ہیں میرے ورڈسپ پر ہر طرف سے جوتے بنے ہوئے آ رہے ہیں کوئی گوبر دکھا رہا ہے کوئی گندے انڈے دکھا رہا ہے کوئی سڑے ہوئے ٹماتر دکھا رہا ہے مومن جی میں نے بلکل بڑا کرائم کیا ہے میرا فرض تھا پہلے دیش ہے بعد میں سیما لیکن میں نے پہلے سیما کی سیما کے تلوے چاٹے میں نے سیما کے جوتے چاٹے میں نے سیما کا پشوارہ سونگنے کی کوشش کی لیکن مجھے اب معاف کر دیں میں ہر روز سیما کے پاس جایا کرتا تھا سیما کو پوچھتا تھا سیما جی کہیں مچھر تو نہیں کٹا کہیں کوئی چیز تو نہیں کٹا میں مساج کرنے کے لیے تیار ہوں مومن جی اگر آپ کہتے ہیں میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں میں ساڑی پہن کراؤں گا میں کنگن پہن کراؤں گا میں چنریاں پہن اوڑ کراؤں گا اور دو چار ٹھمکے لگا کے میں آپ سے معافی مانگوں گا آپ کے جو درشاک ہیں ان سے بھی معافی مانگوں گا جو میرے درشاہ کے تنویر افروز کے ان سے بھی معافی مانگوں گا جو پاکستانی یوٹیوبار ہیں ان کے درشاہ ہیں جو بھی ہیں میں ان سے معافی مانگوں گا لیکن گریپیا میری جان بخش دیں مجھے چھوڑ دیں مجھے پتہ ہے آپ وہ شخص ہیں کہ آخری دم تک آپ ہارنے والوں میں سے نہیں جب تک فیصلہ نہ ہو آپ لڑتے رہتے ہیں آپ لڑتے رہیں گے مجھے پتہ ہے لیکن گریپیا محمد صاحب آپ بہت ہی دبنگ وکیل ہیں میں ایک انسانیت سے پیار کرنے والے وکیل ہیں میں نے تو اے پی سنگھ دگڑ دلہ جو مجھے پیسے دیتا تھا وہ نیتا منتری آتے تھے سیما بھی مجھے ہر ہفتے کی بھتہ دیتی تھی مجھے ہر ہفتے میں پیسے دیتی تھی اس لیے میں ان کا سمرتن کر رہا تھا تو دوستو اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ میں اس سے پہلے لپو کی شترول کر چکا ہوں نیترپال کی شترول کر چکا ہوں جو ایسے جربو بورا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اے پی سنگھ بھڑوے کی شترول کی اور اس کو یہ کہا کہ ٹکلو میں تیرے کو نہیں چھوڑوں گا میں آ رہا ہوں تمہارے گھر تمہاری سارے جو بھی کردوت ہیں اس سے پردہ فاش کروں گا کیونکہ تو ایک وکیل نہیں ایک زلیل ہے وکیل کے نام پہ دھبا ہے یہ کہنا تھا ایسے جو ربو بورا کا اور وہ اب وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے ہڑکم مچا ہوا ہے اور مومن صاحب کے ہر طرح چرچے ہو رہے ہیں مومن صاحب نے جس طرح سے ایک چیلنج دیا ہے ایک چنوتی چتاؤنی دیا ہے پولیس کو کہ تم لوگ کچھ نہیں کر رہے تمہیں چاہیے پہلے دیش پہلے ڈیوٹی بعد میں آیاشی سیما رات کو جاتی ہے تم لوگ پوچھتے نہیں تو مومن صاحب نے جب یہ بات کی تو ایسے جو ربو بورا بولے جی ہاں جی ہاں آذرنی ہے مومن ملک صاحب میں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں ایندہ ایسا نہیں ہوگا میں اس کو پولیس کی گاڑیاں آتی تھیں میں بھی وہاں پہ چھپ کے ان کے ساتھ آتا تھا اس کو کبھی فارم ہوسپے لے کے جائے جاتا تھا کبھی کسی ایمیلے ایم پی کے گھر میں لے جائے جاتا تھا اگر میں منع کرتا تو ایمیلے ایم پی کے نیتا منتریوں کے فون آتے اور یہ کہتے تھے یہ کہتے کہ ایسے جو ربو بورا بھڑوا تو اپنی ڈیوٹی چاہتا ہے نوکری چاہتا ہے یا نوکری ختم کروانا چاہتا ہے اگر تجھے ہم جس طرح سے ہم حکم دیں اور تجھے ہمارے حکم کی تعمیل نہ کی تو تو پھر اپنی نوکری سے فارغ تو سیما کے قدموں میں رہے سیما کی غلامی کر سیما کی تعویداری کر وہاں سے لوگ جو آ رہے ہیں جو ایمیلے ہیں ان کے ساتھ آ اگر تجھے کوئی ہماری کسی بھی بات پہ عمل نہ کیا تو پھر تیری چھٹی تو پھر گھر بیٹھے گا ٹھیک ہے جہاں سے تو یہ لگتا ہے کہ سیما ہی سب کچھ کر رہی تھی سیما ہی پولیس کی سربراہ تھی بڑی تھی ان کی بڑی آفیسر تھی اور یہ سارے پولیس والے ان کے محتیتیں ملزم تھی ایسا ہی ہو رہا ہے ایسا ہو رہا تھا لیکن دوستو اب کیس ٹرانسفر ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ مومن صاحب نے جس طریقے کی باتیں کی ہیں تو یہاں تک جو میں نے باتیں کی ہیں جنہوں نے شروع میں دیکھا ہوگا اور اس کے بعد کمنٹ کر دی ہوں گے تو ان کو تو میں بلوک کر دیتا ہوں بھلے جو بھی ہوں جو بھی ہوں جو غلط کمنٹ کرتا ہے پھر وہ اپنا کمنٹ دیکھ لیا کرے وہ نظر نہیں آئے گا تو یہ ایک ایک چھترول کرنے کا تنویر افروز کا ایک طریقہ ہے یہ میرا نسخہ ہے ٹھیک ہے نا میرا اپنا سٹائل ہے میرا اپنا سٹائل ہے پھر میں یاد دلاتا چلوں ان سب لوگوں کو جو بھی ہمیں دیکھ رہے کہ تنویر بھائی نے سب سے پہلے یہ ہندوستانی یوٹیوبر ہوں یا کوئی پاکستانی یوٹیوبر ہو دو دو تین مہینے کے بعد یہ سب لوگ آئے سب سے پہلے آواز اٹھانے والا تنویر افروز ہے اس کے بعد ارشد سوگن میو پھر فیاض رامے صاحب ہیں ٹھیک ہے نا ان کو اب مجھے پتا ہے اور اس کے بعد اللہ حوالی صاحب ہیں ٹھیک ہے نا باقی جو یہ آج کل آ رہے ہیں جمع جمع آٹھ دن ہوئے جو لانڈو لپاڑ ہوئے ہیں آف کیمرہ آتے ہیں اور ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں تو بھائی تمہیں پتا ہے نا اور جو بھی مہمان یہاں پہ آ رہے ہیں جو بھی ڈیبیٹس کر رہے ہیں نا میں تو مجھے احزاز حاصل ہے کہ تنویر بھائی نے ان کو انٹروڈیوز کروایا اپنے چینل پہ ان کو بلایا ان کو عزت بخشی اور آج ان کے نام کہاں سے کہاں ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ان کو ٹھیکہ لگا رہا ہوں جو کہ ہمارے خلاف بھونکتے ہیں تو دوستو میرا اپنا سٹائل ہے میں اپنے حساب سے ریپورٹنگ کرتا ہوں میری ریپورٹنگ میں بھی میرے فن میں بھی میرے مزاہ میں بھی میرے مزاگ میں بھی میرے جوکس میں بھی ایک سبق سبق ہوتا ہے اور ایک ایک کڑوا سچ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو دوستو یہ ایک مزاگ تھا تو کیونکہ حقیقت میں میں آپ کو بتاتا چلوں محمد صاحب نے بلکل صحیح کہا اب ان کی جو پتلونے ہیں نا وہ ڈھیلی ہو چکی ہوں گی ربو پورا کے ایسے چھو میں تو ربو پورا کے ایسے چھو کے لیے آنے والے دنوں میں ایک ساڑھی لے کر آ رہا ہوں وہ ساڑھی دکھاؤں گا کنگن دکھاؤں گا